اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات اب دیکھتے ہیں ملک کی معاشی خوات میں اضافہ کرنے کے لیے صرف غریبی دور کرنے پر زور دینے یا املاق اور خوات خرید میں اضافہ کی کوششیں بھی کیے جانے چاہیے یعنی غریبی دور کرنا ہے تو صرف دو عوامل ضروری نہیں ہیں اس میں بہت سارے عوامل ضروری ہوتے ہیں خارجہ پالیسی میں استخامت اور اس میں بہتری کی کوشش ان عہدوں پر فائز لوگ کرتے ہیں یعنی خارجہ پالیسی میں جو استخامت آئے گی وہ کیسے آئے گی جو لوگ بیٹھیں گے عہدوں پر وزیراعظم صدر جمہوریہ وغیرہ تو وہی طے کریں گے پنڈیت جوارلال نہروں نے بھارت کی خارجہ پالیسی میں ادم وابستگی کو شامل کر لیا تھا یعنی نون آلائن مومنٹ ادم وابستگی تحریک تو اسے پنڈیت جوارلال نہروں نے شروع کیا تھا اٹل بیہاری واجپائی نے بھارت چین تعلقات کی بہتری کے لیے اہم کردار آدھا کیا اٹل بیہاری واجپائی نے نہ صرف بھارت چین بلکہ بھارت پاکستان کے لیے بھی کوشش کی تھی آپ نے بس کے ذریعے پاکستان جا کر ایک نئی مثل خائم کی تھی لیکن وہ حالات صحیح نہیں ہو سکے اب چند رہنماؤں کے نام ان کی خدمات کے بارے میں آپ معلومات دی ہوئی جیسے کہ لال بہدر شاستری کا تاشخان معاہدہ اندرہ گاندی، راجیو گاندی، اٹل بیہاری واجپائی، اندرہ گاندی کا سملا ماہدہ اور اٹل بیہاری واجپائی کا جو آگرہ سمیٹ ہوا تھا یہ تمام چیزیں آپ اس میں سمع سکتے ہیں سوالات کے جوابات کے ہوئے ویڈیو میں ہم اس کو حل کریں گے انتظامی عوامل خارجہ پالیسی تیار کرنے میں خارجہ امور کی وزارت، خارجہ سیکریٹری، بیرن ریمول کو سفارت خانہ اب دیکھیں اس میں کون کون شامل ہے وزارت خارجہ اس کے علاوہ خارجہ سیکریٹری، بیرون ملک سفارت خانہ اس کے علاوہ اب دیکھیں اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ سیاسی طور پر کسی بھی ملک کا بہت زیادہ فعال ہونا ضروری ہوتا ہے تو اس میں سیاسی فعال ہی کہاں سے آتی ہے؟ سیاسی عہدیدار وغیرہ کرتے ہیں یہ خارجہ پالیسی سے متعلق آخری فیصلے کا اختیار اگرچہ وزیر آزم اور ان کی وزارہ کونسل کو ہوتا ہے لیکن اس فیصلے تک پہنچنے میں انتظامی مشینری ان کی مدد کرتی ہے یعنی وزیر آزم اور وزارہ کونسل تو فیصلے کریں گے لیکن اس کا انتظام کون کریں گے؟ جو بیروکرات رہتے ہیں جو سیکریٹری وغیرہ ہوتے ہیں، امبیسیڈرس ہوتے ہیں وہ کریں گے خارجہ پالیسی کے لیے لازمی معلومات کا حصول اس کا تجزی اور اس سے متعلق سلاح و مشورے دینے جیسے کام انتظامی کے اہود داران انجام دیتے ہیں ان کے علاوہ خومی سلامتی کے مشیر بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ خومی سلامتی کے مشیر جیسے کہ آج کل عجید ڈوبال ہے اس سے پہلے واجپائی جی کے زمانے میں برجیش مشر ہوا کرتے تھے یہ اہم کردار ادا کیا کرتے ہیں آپ محتمد خارجہ یعنی خارجہ سیکریٹری کے اہودے پر کام کرتے ہیں وزیراعظم چین کا دورہ کرنے والے ہیں خارجہ سیکریٹری کے حصے سے آپ وزارت خارجہ کی جانب سے وزیراعظم کو مذاکرات کے لیے کون سے موضوعات تجویز کریں گے یعنی وزیراعظم جب مذاکرات کریں گے باتچیت کریں گے اگر بھارت کے وزیراعظم چین جاتے ہیں تو وہاں پر کون کون سے معاملات پر بات ہوگی تو یہ تمام چیزیں خارجہ سیکریٹری بتاتے ہیں بھارت کی خارجہ پولیسی خارجہ پولیسی کے بارے میں افتدائی معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم بھارت کی خارجہ پولیسی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے 1947 سوئے میں آزادی کے بعد سے ہی بھارت نے اپنی خارجہ پولیسی آزادانہ طور پر تشکیل دینا شروع کر دی یعنی بھارت کسی کے دباؤں میں کبھی نہیں رہا بھارت کے دستور میں رہنمو واصلوں کے تحت ملک کی خارجہ پولیسی کے تائیں سے متعلق شاقیں موجود ہیں یعنی بھارت کی خارجہ پولیسی کیسی ہوگی اس کا لکھا ہوا قائم میں ہے بھارت کے کونسٹیوشن میں ہے دستور میں ہے اور اسی حساب سے بھارت اپنی خارجہ پولیسی تائے کرتا ہے رہنمو واصلوں کی دفعہ 51 کے مطابق خارجہ پولیسی کا ایک خاقہ واضح کیا گیا ہے کونسی دفعہ میں ہیں ایک قاونوی دفعہ میں خارجہ پولیسی کا خاکہ بیان کیا گیا جس میں وضاحت کی گئی ہے کہ بھارت عالمی امن سلامتی کی نگے داشت کو ترجیح دے اور اپنے بین الاقوامی مسائل یا تنازات کو پور امن طریقے سے حل کرے اب دیکھیں بھارت کی خارجہ پولیسی کا ایک اہم جز ہے عالمی امن اور سلامتی کی نگے داشت کرنا اور بین الاقوامی مسائل یا تنازات کو پور امن طریقے سے حل کرنا یہ بھارت کی خارجہ پولیسی کا ایک اہم جز ہے دیگر ممالک سے دوستانہ تعلقات اور ربین اللہ خوانین کا احترام بھی وہ ہمارے خارجہ پولیسی کے مخاصد کا حصہ ہے یعنی اگر جو دیگر ممالک ہے ان سے دوستانہ تعلقات رکھنا اور ربین اللہ خوانین کا احترام بھی کرنا بھارت کی اب تک کی خارجہ پولیسی ایسی خاکے کے تحت تیار کی گئی ہے یعنی عالمی امن و سلامتی کے بارے میں اب یہ دیکھئے بھارت کے دستور کی دفعہ 51 اس کا پہلا رکھتا ہے بین اللہ خوانین امن و سلامتی کا خیام دوسرا ملکوں کے مہبین منصفان اور باواخر تعلقات قائم کرنا تیسرا بین اللہ خوانین معاملاتوں بین اللہ خوانین اور ماہدوں کا احترام کرنا چوتھا ٹریبنل یعنی سالیس کی مدد سے بین اللہ خوانین تنازیات کو پر امن طریقے سے حل کرنا بھارت کی خارجہ پولیسی کے چند مزید مخاصد اب یہ بھارت کی خارجہ پولیسی کچھ مخاصدہ اور ہیں اس پر غور کرتے ہیں پڑوسیمی مالک اور دیگر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات برخرار رکھتے ہوئے اپنے ملک کی سلامتی پر آنچ نہ آنے دینا یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ دوسروں کے دوستانہ تعلقات کا خیال کر رہے اور ہمارے ملک پر ہی کوئی حملہ کر دے رہا ہے تو اس کو بھی ہم نے خیال رکھنا ضروری ہے ملک کی جغرافیہ سرحت کی حفاظت سے سمجھو تانا کرنا یعنی بھارت کی جو سرحت ہے اس کی برابر حفاظت کرنا بھارت کے اتحاد اور سالمیت کی حفاظت کرنا دوسرے ممالک میں رہنے والے بھارتیوں کے مفادات کی حفاظت کرنا یہ ذمہ داری متعلقہ ملک میں بھارت کا صفات خانہ انجام دیتا ہے ابھی دیکھیں جیسے کہ کورونا کی بابا چلی ہے یا پھر اس سے پہلے انٹرنیشنل سیناریو میں دوسرے حالات جب ہوتے ہیں تو بھارت کے وزارت خارجہ کے لوگ کیا کرتے ہیں بھارت کی دوسرے ممالک میں رہنے والے بھارتیوں کو بھارت میں لانے کا انتظام کرتے ہیں بھارت کی معاشی ترخی کے لیے غیر ممالک کے ساتھ معاشی تجارتی تعلقات خائم کرنا یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے اور اس بارے میں بھارت نے کافی پہل کی ہے بھارت کی خارجہ پولیسی کا جائزہ ہم بھارت کی خارجہ پولیسی کا جائزہ دو مرحلے میں لیں گے پہلا مرحلہ آزادی کے بعد سے 1990 اس بھی تک اور دوسرا مرحلہ 1990 سے تاحال ہوگا یعنی 1990 تک یہ کیوں کیونکہ بھارت زیادہ تر 1990 کے پہلے کے وقفے میں یہ روس کے خریبی مانا جاتا تھا لیکن نان آلائن مومنٹ کا حصہ بھی تھا 1990 سے یہ تمام حالات بدل گئے ہیں بھارت کی خارجہ پولیسی ابتدائی مرحلہ پنڈیت نیرو نے ابتدائی دور میں بھارت کی خارجہ پولیسی تشکیل دی ملک کی خارجہ پولیسی کے ذریعے انہوں نے انو آبادیاتی نظام کی مخالفت کی عالمی نوعیت کا کردار نباتی ہوئے انہوں نے عالمی امن و سلامتی کو ترجیح دی اس دور میں بھارت کی خارجہ پولیسی پر تین باتوں کا اثر تھا یعنی پہلی جو خارجہ پولیسی ترطیب دی گئی تھی اس میں بھارت کے پہلے وزیراعظم جناب پنڈیت نیرو کا بڑا کردار ہے تو اس میں تین باتوں پر زور دیا گیا ہے سب سے پہلے کسی بھی حکومت کے دباؤ کے بغیر تمام بینالاخوامی واقعات کے تذزیر کی کوشش کرنا اور امن خائم رکھنا ہمیشہ بھارت کی خارجہ پولیسی کی اہم خصوصیت رہی ہے یعنی کسی بھی حکومت کے دباؤ کے بغیر کام کرنا اور بینالاخوامی امن کے لئے کام بھی کرنا دوسرا ہے یہ پاکستان سے متعلق ایک اہم نکتہ ہے جس میں بھارت کی خارجہ پولیسی کو صحیح طریقے سے تشکیل دینے میں مدد ملی ہے پاکستان اور چین سے درپش خطرات کا بھی خیال رکھا گیا ہے یعنی شروع سے ہی ہمارا جو پڑوسی ممالک ہے ان کے بھارت پر حملے ہوتے رہے ہیں چاہے چین کا 1962 کا ہو یا بھارت کی اور پاکستان کی 1948, 1965, 1991, 1999 کی جنگیں ہوئی ہیں تو ان تمام کا خطرات رہتے ہیں اس کا خیال رکھا گیا ہے خود کفیل ہونے پر اسرار اور خود کفالت پر موبنے خارجہ پولیسی اس وقت کی خارجہ پولیسی کی خاصیت رہی ہے یعنی بھارت ہمیشہ سے اپنے آپ کو خود کفیل بنانے کی کوشش کرتا رہا ہے اور اس کی خارجہ پولیسی کی یہ بڑی خاصیت ہے انتہائی ابتدائی دور میں بھارت نے اپنے خارجہ پولیسی کے ذریعے بریعظم ایشیا کے دیگر ممالک سے اپنے تعلقات میں بہتری کی کوششیں کی یعنی جب بھارت آزاد ہوا تھا تو اس کی بھارت کی پہلی کوشش کیا تھی کہ بھارت کے پڑوسی اور دیگر ممالک سے ایشیا کے ممالک سے تعلقات اچھے ہو اس دور میں ایشیای ممالک سے تعاون کر کے ترقی کا مقصد حاصل کرنے اور اپنے آزادی کا تحفظ کرنے کی کوششیں کی گئی یعنی بھارت کی ترقی بھی اس وقت کا نظب الائین تھی علاقہی ترقی کا تصور بات کے دور میں افریخہ تک پھیل گیا یعنی بھارت نے ایشیا کے بعد میں افریخہ پر بھی نظر ڈالی اور بھارت کی جو تعلقات افریخی ممالک سے بھی بہتر ہوتے چلے گئے لیکن کچھ ایورو ایشیای ممالک امریکہ اور سوویت روز کی سرد جنگ کے دوران فوجی تنظیموں کے رکن بن گئے جس کی وجہ سے علاقہی ترقی کی رفتار رکھ سی گئی یعنی امریک کچھ سرد جنگ کا جب دور چل رہا تھا انیس سو پیتالی سے لے کر انیس سو نوہ تک تو کچھ ممالک افریخہ کے کچھ ایشیا کے ممالک روس کے ساتھ چلے گئے اور کچھ امریکہ کے ساتھ تو اسی وجہ سے توازن بگن گیا تھا اور ترقی کی رفتار رک گئی تھی اس کے بعد جو ممالک سرد جنگ کے دوران فوجی تنظیموں میں شامل نہیں ہوئے انہوں نے آدم وابستگی کی تصور کی حمایت کی یعنی نون آلائن مومنٹ نون سمیٹ جیسے کہتے ہیں یہ ناوابستہ تحریک بھی آپ کہہ سکتے ہیں امن اور آزادی ادم وابستگی کے بنیادی اصول خرار پائے اس زمانے میں بھارت کو پڑیسی ممالک سے نمٹنا پڑا بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر انیس سو سیتالیس آٹالیس اور پھر انیس سو پیسٹھ میں جنگیں ہوئی انیس سو اکتر میں پاکستان سے ہوئی تیسری جنگ کے بعد بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو کر آزاد ملک بن گیا ہے یعنی دیکھئے جو ہمارے پڑوسی ممالک تھے چاہے پاکستان ہو یا چین ہو ان سے جنگیں ہوئی سیتالیس آٹالیس میں پاکستان سے پیسٹھ اور انیس سو اکتر میں اور انیس سو اکتر میں ہی بنگلہ دیش کا جنم ہوا تھا انیس سو ستر اسیو کی داہی میں بھارت کی خارجہ پالیسی میں ایک قسم کا استحقام پایا جاتا ہے بھارت جنوبی ایشیا میں ایک مضبوط علاقہ طاقت بن کر اوبرا انیس سو چورتر میں جہوری جانچ یعنی زیر زمین ایٹم بام کے دھماکے ہوئے اور جہوری جانچ کے بعد ذریعے جہوری تحقیق کے شعبے میں بھارت نے طاقت منوالی انیس سو اسی اسوی کے بعد سے البتہ کچھ تبدیلی رونما ہونو شروع ہوئی جنوبی ایشیای ممالک میں باہمی تعاون کے فروغ کے لیے سارک یعنی سارک نامی تنظیم کا قیام عمل میں آیا چین کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے بھارت نے مذاکرت شروع کیے سلامتی کے شعبے میں تعاون کے لیے بھارت نے امریکہ کے ساتھ لین دن کا آغاز بھی کیا امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے